اسلام علیکم قائز اسمان پربیر شیئر اور آج ہمارے پاس تیل کے دو سسٹم ہیں ایک کا مارڈل ہے جی نائن سیرو ون سیرو ٹھیک ہے اور ایک کا مارڈل ہے سیون سیرو ون سیرو ہم اس سسٹم کو آپ کے اندر اس سسٹم کے پارٹس بھی آپ کو بتائیں گے ہم نے کرنی ہے جی ہارڈ ڈسک ریپلیسز کی جو کہ ہمارے پاس سسٹی ہے ہم اس میں سسٹی انسٹال کریں گے اور اس سسٹی سے جو پروسیسنگ سپیڈ ہے اس میں کافی فرق پڑے جاتا ہے اور کافی اچھی پرپارمنس دیتا ہے سب سے پہلے ایک سسٹم میں اپن کروں گا اس کے پارٹس لکھاؤں گا دونوں کے پارٹس ایک جائے ہیں دونوں میں ریم پروسیسر بس سارا کچھ ایک جائے ہیں سب سے پہلے سسٹم کو ہم اپن کر کے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے بیچ میں کیا کیا اس کے اپنی ریم کی سلوٹس ہیں پروسیسر فونس ہے اور یہ دونوں بورہی فائیب ہے ٹھیک ہے وہ ڈونوں فرق چک کرتے ہیں اب اس باکس کو اپن کر کے ہیں ٹھیک ہے وہ چیک کرتے ہیں کہ اس سسٹی جاندر کیا پچھ ہے یہ لک لگا ہوئے ٹھیک ہے اس کو ہم چون ہی بیس کریں کہ یہ ہمارے پاس یہاں اپن ہو جائے گا ٹھیک ہے وہ پاس ذرا آزی ترو ٹھیک ہے یہ جو ہارڈ سیوی روم ہے اس کو ہم نے سر اوپر کی طرف پھوش کر رہا ہے اور یہ باہر میں کر رہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہاں اس کے لاؤکس ہوتے ہیں جو کہ اس جگہ پر ایجیسٹ ہے ہی دکھاؤں اور اس کو ہم اس طرف پرس کریں گے تو یہ ہمسے اپن ہو جائے گا یہ ویسے یوز ہوتا ہے بڑی ہارڈ رائب بغیرہ کے لیے اس میں ہم چھوٹی ہارڈ رائب بھی رکھ سکتے ہیں اور ایدھر لکھاؤ ریم واعی علی وضعیر ہے اس میں ہمارے پاس اس سسٹم میں ci walks ہے ایک ڈو ، چہار استطور ہیں اور اس میں کون سی رائم تمام عقص لوگ ہارہ이다 دے ہمارے پاس اس εί میں ڈی 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 وی رائم لگی ہوا ہے اور اب دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم نے ہارڈ رائب لگانا ہے اور اس کو ٹیسٹ کر رہا ہا ہے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ سیم جو ہمارے پاس دوسرا موڈل ہے اور ہارڈ ریم لگانے کا بھی آپ کو اس میں طریقہ بتا دیتا ہوں کہ یہ دونوں اس کی یہ لک ہے نا اس کو اوپن کر لیا اور اس کو بھی اوپن کر کے کہ آپ اس کی لک کی دیکھیں اور اس کو میڈ میں رکھ کے اس کو پریس کریں گے تو یہ اپنی جگہ پر ہون سائیڈوں سے گاؤ ہو گیا اور اگر ہم اس کے ساتھ ہارڈ ریم لگاتے ہیں تو ہارڈ ریم کے لیے ایک پورٹ یہ یوز ہوگی ٹھیک ہے یہ والی اور اس کے ساتھ ایک اور پورٹ ہے جو یہ یہاں لگ جائے گی یہ دونوں بھی آپ کے سامنے میں اس کے اوپر ہارڈ ریم پر انسٹال کر کے آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم اس چیکٹ کو اپنی جگہ پر لگا لیتے ہیں اس کو اس چیٹ پر لاکس میں یہاں پر رکھیں گے یہ دو بنے ہوئے ہیں ان میں رکھ کے اس کو یوں پریس کریں گے اور ہی جو ہمارے پاس لاک والا جگہ ہے نا ان لاک ہے اس کو ہم لاک میں کر دیں گے ٹھیک ہے ہم نے ہارڈ ریم لے لی ہے اور پہلے ہم اس والی کیبل کو لگا لیں گے اس کی ڈریکشنز دیکھنے ہیں ٹھیک ہے اور ان ڈریکشنز کو دیکھتے ہوئے ہم اس کو لگا لیں گے یہ بہت ہی سمپل ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے آپ نے صرف اس کی ڈریکشن دیکھنے ہی کیسے بلا گئے ٹھیک ہے اور اس کو یہاں پر ایزی لی آپ یہاں اس جگہ پر رکھ سکتے ہیں یہ ہماری ہارڈ ڈریف لگتی ہے اور اسی کو اگر آپ ہارڈ ڈریف رکھتی ہے آپ سیڈی روم جو ہے ہم نے کیسے بند کرنا اس جگہ پر بریس کر کے بلکل ہلکا سا اس کو آگے کی طرف موگ کریں گے اور دیکھ لینا آگے سے بلکل سیٹ ہے یا نہیں ہے بلکل آگے سے اپنے جگہ پر آگے سے اب اس کا باکس کیسے بند کرنا ہے باکس ہمیشہ تب ایسے بند کیا جاتا ہے کہ یہ جو اس کے فرنٹ والے چیزیں بنی ہوئی ہیں ان کو پہلے آری کی طرف بیچ میں ڈال کے ٹھیک ہے جس سائیڈ پر لگتے ہیں اس سائیڈ پر سیٹ کر کے جیسے یہ اب بیچ میں ڈال گئے ہیں اب ہم اس کو پریس کریں گے تو یہ بند ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ سسٹم میں بھی ہو گیا ریڈی ریم بھی اس میں لگ گیا ہارڈ ڈرائی بھی لگ گیا یہ باکس کون سا موڈل تھا سیون ڈیرو 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 ٹھیک ہے اب ہمارے پاس موڈل ہے نائن ڈیرو ڈیرو اب ہم اس کو اپن کرتے ہیں اور اس کی ریمز دیکھتے ہیں اور اس کی سلوٹس دیکھتے ہیں سیم یہ اسی جیسا سسٹم ہے سیم فنکشن ہے کہ یہ اس کو آپ الکرہ سا پریس کریں گے تو ہارڈ ڈرائی بھی آپ کی باہر آ جائے گی ٹھیک ہے اب اس میں ہارڈ ڈرائی بھی لگ گیا ہے ٹھیک ہے چن کی بلس میں دوسری ہارڈ ڈرائی بھی لگ گیا ہے اگر ان کو اپن کرنے کیسے تو سیم ادھر میں یہاں سے اس کو انڈک کیا اس کو اپن اٹھایا تو یہ لگ کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس SSD لگ گیا ہے اور اس میں RAM کی سلوٹ ہیں دو دو یہ لگی ہوئی ہے اور دو یہاں آپ 8 8 GB کی بھی لگا سکتے ہیں کیسے آپ 8 8 کی 2 لگا سکتے ہیں چار لگ سکتے ہیں 8 8 8 کی جیسے اس میں کونسی لگی ہوئی ہے جی اس میں لگی ہوئی ہے 4 GB کی اب اس میں 8 GB لگی ہوئی ہے پھر سے RAM لگانے کا آپ اپنے طریقہ ایڈیا بھی لے دیتا ہوں اس میں آپ نے سیمپل یہ ڈانو لاغ کول لینا ہے پرس کرنی ہے اور یہ پرس کرنی ہے اس وقت پر اس کا پروسیسر ہوتا ہے یہ اس کا فین ہے فین کے نیچے یہ پولنگ ہے پولنگ کے نیچے اس کا پروسیسر ہوتا ہے سمٹم اپنی ایشو ہے تو ہم اس کو بھی ریپلیس کرتے ہیں اور ہارڈ ڈریف کا سیم یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آلڑی لگی ہوئی تھی ٹھیک ہے تو وہی کیبل لگی ہوئی ہے جو میں نے دوسرے سسٹم میں ہارڈ ڈریف انسٹال لیتا ہے تو امید ہے آپ کو سمجھ آگے ہوگی کہ ہارڈ ڈریف ریمز کیسے ریپلیس کرتے ہیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے آپ نے انڈو موڈلز کی ریپلیس کرنی ہو تو آپ ایزی ریپلیس کر سکتے ہیں کیوں گے اور میرے چینل کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور بیل کا ایکن دوانا بلکل نہ بھولی گا ٹھیکچیو سو مچ فر واشنگ میری سلوشن موسیقی